ترکی کے صدر سوشل میڈیا پر اس وقت تنقید کی زد میں آ چکے ہیں پلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے انوکھا پلان بنانے کی وجہ سے مسلم امہ نے انہیں اسرائیل کا دوست قرار دے دیا ہے آخر حقیقت کیا ہے اور ترکی میں وبائے مرز نے کتنی تباہی مچا رکھی ہے ترک صدر نے فوج طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیا ترکی میں بھی حالات سنگین ہو سکتے ہیں یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں دوسری جانب یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ ہومن رائٹس کی رپورٹ نے موڈی کی مسلم دشمنی ایک بار پھر سے بے نکاب کر دی ہے وبائے بہران میں بھی موڈی تشدد کی راہ کیار کیے ہوئے ہیں اور ہندو کمیونٹی کو اکسا کر ظلم و بربریت کی مثالیں قائم کر دی ہیں حالیہ رپورٹ میں موڈی کے بارے میں کیا کہا اور مستقبل قریب میں بھارت پہ کڑا وقت آ سکتا ہے دوستو وبائے مرض نے جہاں یورپ اور امریکہ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے وہیں ایشیا ممالک بھی اس کی لپیٹ میں ہیں مشکل کی اس گھڑی میں طاقتور معیشتیں ہمسایہ ملک کی مدد کر رہی ہیں تاکہ قیمتی جانیں بچا سکیں لیکن غزشتہ روز ایک اسلامی ممالک یعنی ترکی نے جذوہ انسانی کے تحت اسرائیل کو امدادی سامان بھیجا اس سامان میں چہرے کے ماسک حفاظتی لباس اور جراسیم سے پاک دستانے شامل ہیں ترکی کے اس اقدام کا مقصد محلق جراسیم کے سبب پھیلی ہوئی وبا کی روک تھام ہے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل میں اب تک وبائے مرض کے دس ہزار پچانوے کیسز کی تذدیق ہوئی ہے اور ان میں سے پچانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ ترکی کی حکومت نے انسانی وجوہات کی بنیاد پر اسرائیل کو طبی سازو سامان کے فروغ کی منظوری دی ہے اس خبر نے مسلم امہ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اسرائیل جیسے ملک کو ترکی کیوں مدد فراہم کر رہا ہے لیکن اس عجیب و غریب کیفیت کے پیچھے چھپے اصل راست کو نہ جانتے ہوئے کئی افراد نے سوشل میڈیا پر ترک صدر رجب طیب اردوگان کے خلاف اپنے رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن جو دکھ رہا ہے ویسا بلکل نہیں ہے کیونکہ ترک صدر نے انتہائی اکل مندانہ فیصلے کی مدد سے فلسطین کے لاچاہ بے بس مسلمانوں کی مدد کا ایک خفیہ پلان ترتیب کیا گیا ہے کیارے دوستو یہ بات آپ یقینا جانتے ہی ہوں گے کہ فلسطین چاروں سائیڈوں سے اسرائیل میں گھرا ہوا علاقہ ہے یہی وجہ ہے کہ کسی بھی چیز کی ترسیل کے لیے سب سے پہلے اسرائیلی حکام کو آگاہی دینا پڑتی ہے تاہم اکثر اوقات امدادی سامان اسرائیل کے حکمران قبضے میں لے لیتے ہیں اور یہ فلسطین تک پہنچ ہی نہیں پاتا دراصل ترک صدر نے پہلی کھیب جذبہ انسانی کے تحت اسرائیلی حکومت کو دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس سامان کی مدد سے اپنی قوم کو بچائیں ساتھ ہی ترک صدر نے یہ اعلان بھی کیا کہ اگلی کھیب وہ فلسطین کے لیے بھیجیں گے ترک انٹیلیجنس کے مطابق رجب طیب اردوغان نے اسرائیل کو امدادی سامان صرف اس لیے فرام کیا تاکہ وہ فلسطین کو دیے جانے والے سامان کو قبضے میں نہ لیں تاہم جیسے ہی یہ خبر سوشل میڈیا تک پہنچی تو تنقید کا ایک توفان برپا ہو گیا ترکی کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ ترکی میں وبائی مرض نے حالات مشکل بنا رکھے ہیں وبائی مرض کے پھیلاو کو روکنے کے پیش نظر ترکی نے اپنے اکتیش شہروں میں دو دن تک کرفیو نافذ کر دیا ہے ترک وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ دارالحکومت انکرہ اور استمبول سمیت تکتیش شہروں میں رہنے والے تمام افراد کو جمعہ کی رات سے اپنے گھروں میں رہنا ہوگا ترکی میں محلق جرسیم سے اب تک ایک ہزار چھے افراد ہوت ہو چکے ہیں جبکہ اس سے متاثرہ افراد کی تعداد سنتالیس ہزار انتیس ہے یہی وجہ ہے کہ ترک حکومت سخت اقدامات لے رہی ہے دوستو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجئے شیئر ویڈیوز